بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر سکس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج کے لیکچر میں ہم جو پچھلے لیکچرز میں دو کنسپٹ پڑھ چکے ہیں کنسپٹ آف مول اور ایوگیڈو نمبر انہی سے ریلیٹڈ کچھ مزید نومیریکل کوسٹنز آج ہم ایکسرسائز سے کریں گے ویسے تو کسی بھی لیکچر کے لیے لیکچر سنتے وقت آپ کے پاس رف نوٹ بک اور پین پینسل لازمی ہونی چاہیے لیکن آج کے لیکچر میں خصوصا آپ کے پاس نہ صرف نوٹ بک اور پین پینسل ہوں بلکہ ٹیکس بک بھی آپ کے پاس ہو کیونکہ آج ہم نے نومیریکل کوسٹنز ٹیکس بک میں سے کرنے ہیں مختلف کوسٹن کے حوالے کے لیے آپ کے سامنے ٹیکس بک کھولی ہونی چاہیے تو ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں چپٹر ون کے ایکسرسائز پیل نمبر پینٹی سیمن پر آجائیں اس میں کوسٹن نمبر ٹین ہے کلکولیٹ ایچ آف دا فالنگ کونٹیٹیز سب سے پہلے ہم اس میں اے اور ایف پارٹ دیکھتے ہیں جو کہ ایک جیسے ہیں تو ان میں سے ایک پارٹ میں کراتا ہوں پھر دوسرا آپ لوگوں کے لیے چھوڑوں گا تو چلیں میں جو ایف پارٹ ہے وہ کرا رہا ہوں کوسٹن نمبر ٹین کا ایف پارٹ ہے سکس میس کلکولیٹ کرنے اب ہمیں مولر میس چاہیے ہوگا ایڈی ٹو سی او تھری کا مولر میس کلکولیٹ کرنے کے لیے آپ فرمولے میں جتنے ایٹم ہیں ان کے ایٹمیک میس کو جمع کریں گے یہاں سیلور کا ایٹمیک میس ون زیرو ایٹ لیا اور سیلور ایٹم کیونکہ دو ہیں تو ملٹیپلائے بائے ٹو بھی کریں گے کاربن کا ٹویل پلاس اکسیجن کا سکسٹین اور اکسیجن ایٹم ٹین ہے سکسٹین ملٹیپلائے بائے ٹری یہ آجے گا ٹو ٹون سکس پلاس ٹویل پلاس ٹویٹی ایٹ تو انسر آجے گا ٹو سیمٹی سکس یہ آگیا مولر میس اب میس کے لیے ہم فارمولا یہ یوز کریں گے نمبر آف مول انٹو مولر میس فارمولا ہے مول آر اکول ٹو میس مولر میس میس آجے گا مول انٹو مولر میس نمبر آف مول 5.136 ہے اور مولر میس 276 ہے تو انہیں ہم ملٹیپلائے کر لیں گے 5.136 ملٹیپلائے بے 276 1417.53 یہ آنسر آگیا اب اسی طرح آپ جو ایک بارٹ ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں منو 4 کے نمبر آف مول گیون ہے منو 4 کا مولر میس کلکولیٹ کر لیں اور پھر مول اور مولر میس کو ملٹیپلائے کر دیں ایک اٹامک میس 39 ہوگا ایم این کا 55 اور اکسیڈن کا 16 کوسٹنز کرتے وہاں کسی جگہ پر آپ کو اٹامک میس چاہیے ہو تو آپ بک کی شروع میں پریڈٹیبل دیا گیا کلر فارم میں تو وہاں سے آپ اٹامک میس کی ویلیوز دیکھ سکتے ہیں بارال ایکزیم پوائنٹ آ ویو سے اٹامک میس آپ کو میمورائز ہونے چاہیے بعض کات ایکزیم کوسٹن میں اٹامک میس پروائیڈ کر بھی دیے جاتے ہیں لیکن بارال عمومن یہ نہیں کیے جاتے اور یہ سٹوڈنٹ کو یاد رکھنے پڑتے ہیں اس کے بعد آ جائیں ڈی پارٹ ہے اور جی پارٹ ہے ڈی اور جی ایک جیسے ہیں تھوڑا سا فرق ہے کہ ڈی میں کہا گیا کہ آنسر کلو گرہم میں دیں اور جی میں کہا گیا کہ آنسر گرہم میں دیں ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم مولز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں ہم امیشہ جو مولر میس لیتے ہیں وہ گرہم پر مول میں لیتے ہیں تو اگر آپ نے کسی کیلکولیشن کا انسر میس کی کسی دوسری یونٹ میں دیں نہ ہو گرہم کی بجائے تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ عام طریقے سے کیلکولیشن کر کے انسر معلوم کریں وہ انسر گرہم میں آئے گا اس کے بعد آپ اس کو جس یونٹ میں کنورٹ کرنا چاہیں کنورٹ کر دیں تو یہاں بھی ہم ایسا ہی کریں گے تو چلیں دی اور جی پارٹ میں سے میں پھر ڈی کو ہی لے رہا ہوں کیلکولیشن mass in kilograms of given number of molecules 2.6 10 raised to power 20 molecules of SO2 یہاں number of molecules ڈابر ہے اتنے molar mass calculate کر لیں molar mass of SO2 یا اگر sulfur ketomic mass 32 plus oxygen کا 16 multiply by 2 یہ بن جائے گا 32 plus 32 یعنی 64 اب فارمولہ ہے جو number of molecules اور mass کو relate کرتے ہیں number of molecules are equal to mass in grams over molar mass multiply by avocado number یہ فارمولہ ہے اس کو ہم rearrange کر لیتے ہیں rearrange کرنے کے لئے ہم molar میں اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں بائیں طرف ادھر جا کر یہ multiply ہوگا اور n کو دوسری طرف لے جاتے ہیں ادھر جا کر یہ divide ہوگا تو پھر اس کی جو فارم میں وہ کچھ یوں بن جائے گی mass in gram is equal to number of molecules into molar mass over n تو اس میں values put کر دیتے ہیں right side میں number of molecules کی جگہ in کتہ دات 2.6 10 raised to power 20 over 6.02 10 raised to power 23 اور انٹو molar mass 64 تو 64 اور 2.6 کو multiply کر دیں گے اور جو انسرائے گا سے 6.02 سے divide کریں گے 64 multiply by 6. 2.6 divided by 6.02 27.64 power as it is آ جائیں گی اچھا power کے آئیں گی اوپر power 20 ہیں نیچے 23 ہیں تو نیچے 3 رہ جائیں گی اور انہوں پر لے جائیں تو یہ minus 3 power ہو جائیں گی تو into 10 raised to power minus 3 اب یہ آنسر گرہم میں آگیا اب ہمیں آنسر کلو گرہم میں چاہیے تو اس کے لئے ہم اسے 1000 سے divide کریں گے 1000 کا مطلب 10 کی پاور 3 سے divide 10 کی پاور 3 کو اوپر لے جائیں تو minus 3 تو power ہو جائیں گی minus 6 تو آنسر آجے گا 27.64 10 raised to power minus 6 کلو گرہ یہ SO2 کے جو given number of molecules جنگ کا میزہ اب اسی طرح جو جی پارٹ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں جس چیز کے molecules دیئے گئے وہ سی آر او ٹو سی ایل ٹو ہے اس میں سی آر کرومیا میں اس کا اٹامک میس فیفٹی ٹو ہے باقی اکسیجن کا سکسٹین ہوتا ہے اور کلورین کا 35.5 اور اس میں آنسر دینے ایک گرہم میں آخر میں آپ کو کلو گرہم میں کنوائٹ نہیں کرنا اس کے بعد ہم کریں گے بی پارٹ اور ای پارٹ بی اور ای یہ دونوں ایک جیسے ہیں میں چلیں بی پارٹ لے رہا ہوں کلکولیٹ مولز آف اکسیجن ایٹمز ان نائن گرہم آف ایم جی انو تری ہول ٹوئیس اب یہاں کیا ہے کہ میس ہمیں مینیشن نائٹریٹ کا گیون ہے اور نمبر آف مول ہم نے فائنڈ کرنے اکسیجن ایٹم کے تو ہم دو اگزیمپل کر کے آئے ہیں اگزیمپل نمبر سیون اور ایٹ اور نائن خصوصا نائن میں آپ نے دیکھا ایچ تری پیو فور والی اگزیمپل ایچ تری پیو فور کا میس دیا گیا تھا ہم نے اس کے مالیکیول فائنڈ کیے پھر اس کے مالیکیول سے ہم نے آئین اور آئین کی تعداد اور آئین کا میس وغیرہ معلوم کیا تو یہاں پر ہم اسی کنسیپ کو یوز کریں گے کہ پہلے مینیشن نائٹریٹ جس کا میس دیا گیا اس کے مول فائنڈ کریں گے اور پھر تو اس کے ساتھ آئین ایٹموں کے مول کو کمپیر کر لیں گے ہمارے پاس ہے کوششن نمبر ٹین کا دی پارٹ میس آف ایم جی انو تری ہول ٹوائس از ایکول ٹو نائن تو ہم نے فائنڈ کرنے مولز آف آئین ایٹمز تو ہم انیشن نائٹریٹ کا پہلے مولر میس فائنڈ کریں گے اور پھر اس کے نمبر آف پارٹیکل بھی مولر میں اس برابر آئے گا مینیشن کا ایٹمیک میں اس ٹوئنٹی فور پلس بریکٹ میں ہے نائٹورجن اس کا فورٹین تین اکسیجنز بھی ہیں ان کا فارٹی ایک اور انو تری ہول ٹوائس ہیں مطلب یہ جو بریکٹ والے ایٹم ہیں یہ ٹو ٹائم ہیں تو اس کو ہم پھر ہول ملٹیپلائے بائی ٹو بھی کر دیں گے ہول ملٹیپلائے بائی ٹو تو یہ بن جائے گا ٹوئنٹی فور پلس بریکٹ میں ہے گا ٹو 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 ملٹیپلائے بائی یہ آئے گا ٹوئنٹی فور پلس ٹوئنٹی فور یہ آجے گا ٹوئنٹی ایٹ اب مول فائنٹ کر لیں مولز آف مینیشن نیٹریٹ آر ایکول ٹو میس اوور مولر میس تم مینیشن نیٹریٹ کے مول برابر ہوں گے میس ان گریم آور مولر میس اس میں ویلیوز پوٹ کرتے ہیں میس کی جگہ نائن آور مولر میس کی جگہ ون فارٹی ایٹ یہ آجے گا زیرو پوائنٹ زیرو سکس ہمیں کوئیسن میں کہا گیا کہ اکسیجن ایٹم کی مول فائنٹ کری تو اب ایک بات جو کیمیکل فارمولز ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کسی چیز کا جو ایک مالیکیول یا فارمولا یونٹ ہے اس میں کتنے ایٹم موجود ہیں کس ایلیمنٹ کے کتنے ایٹم ایچ ٹو کا مطلب ہے کہ وارٹر کے ہر مالیکیول میں دو ہائٹروجن ایٹم ہے اور ایک اکسیجن ایٹم انہیس تری کا مطلب ہے کہ ایمونیا کیار مالیکیول میں ایک نیٹروجن ایٹم ہے اور ایک اکسیجن ایٹم اب اسی کنسیپ کو ہم ایک اور لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں اور وہ ہے مول ہم اب جو کیمیکل فارمولیز ہیں ان کو اس طرح بھی انٹرپیٹ کر سکتے ہیں کہ مثلا وارٹر کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ وارٹر کا جو ایک مول ہے اس کے اندر ہائٹروجن ایٹموں کے دو مول ہیں اور اکسیجن ایٹموں کا ایک مول یعنی ہم مالیکیول اور ایٹم کی جگہ مول وارٹ بھی یوز کر سکتے ہیں انہیش تری کا مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ایمونیا کا جو ایک مول ہے اس میں نائٹروجن کا ایک مول ہے اور ہائٹروجن کے تین مول ہیں سی سکس ایٹ سکس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ بنزین کے ایک مول میں کاربن ایٹمو کے چھ مول ہیں اور ہیٹروجن ایٹمو کے چھ مول ہیں اب اسی چیز کو ہم یا پر یوز کریں گے ہم میگنیشیم نائٹریٹ کو اکسیجن ایٹم کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں اب کیونکہ میگنیشیم نائٹریٹ کے ایک مول میں سوریز کے فرمولے میں چھ اکسیجن تو ریشو آگئی وان سکس کی اب میگنیشیم نائٹریٹ کے گیون نمبر آف مول زیرو پوائنٹ زیرو سکس تو ریشو کو سال کر لیں گے یہ آجے گا سکس انٹو زیرو پوائنٹ زیرو سکس یہ پھر آجے گا زیرو پوائنٹ سکس مول تو میگنیشیم نائٹریٹ کے دیئے گئے میس میں آکسیجن ایٹم کتنے مول موجود ہیں تب اسی طرح جو ای پارٹ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں سی ٹو ایچ فور سی ال ٹو کا میس گیون ہے اور کلورین ایٹم کے مول فائنڈ کرنے پہلے آپ سی ٹو ایچ فور سی ال ٹو مول کلکولیٹ کریں پھر اس کے ایک مالیکیور میں جتنے کلورین ایٹم ہیں اس کو نمبر اف مول سے ملٹیپلائی کر دیں اب اس طرح کون کون سے ہمارے پارٹ ہو چکے ای بی ڈی ای ایف جی اب رہ گئے سی ایچ اور سی جی سوری سی ایچ اور آئی پہلے دیکھتے ہیں سی کو سی میں ہے کلکولیٹ نمبر آف اکسیجن ایٹم 10.037 گرام آف کپر سلفیٹ یہاں بھی وہی کنسپٹ ہمیں کپر سلفیٹ کا میج دیا گیا اور ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اکسیجن ایٹم کتنے ہوں گے وہی طریقہ کہ پہلے کپر سلفیٹ کے مالیکیور کلکولیٹ میس آف سی ایو 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 اس کے نمبر آف مالیکیور فائنڈ کرنے کلی مولر میس چاہیے ہوگا مولر میس آف سی ایو 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 اپر کٹامک میس لیں گے 63.5 ہوتا ہے جمع سلفر کا 32 جمع O4 ہے 4 اکسیجن کا 64 اچھا اب ایک بات ہے فارمولی میں لکھ ہوا ہے سی ایو 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 تو یہاں یہ جو ڈاٹ ہے اس کا مطلب میت کی طرح ملٹیپلیکیشن نہیں یہ در اصل ایک سٹائل ہے یہاں پر ایو کو سیپریٹ کرنے کا سیپریٹ کر کے دکھانے کا اس کا کنسیپٹ کیا ہے اس کا کنسیپٹ ہم نائن چپٹر میں پڑھیں گے کہ مختلف کرسٹلائن جو سبسٹینسز ہیں ان میں وارٹر مالیکیولز کیمیکل بانڈ بناتے ہیں with سینٹرل آئین ان وارٹر مالیکیولز کو وارٹر آف کرسٹلائزیشن کہتے ہیں اور ایسے جو سبسٹینسز ہوتے ہیں انہیں ہائٹریٹس کہتے ہیں اور اس میں پھر ان وارٹر مالیکیولز کو الیدر شو کیا جاتے ہیں جو ان کی تعداد ہوتی ہے وہ وارٹر آف کرسٹلائزیشن کو سگنیفائی کرتی ہے تو یہ صرف ایک سیپریشن کا مقصد ہے باقی مولر میس کے لیے آپ نے سیمپلی ایج ٹو اوک کے مولر میس کو بیچ میں ایٹ کر دینا ہے اب ایج ٹو اوک کا مولر میں ایسا مقصد کلکولیٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ میں ڈریک اس کا لکھ رہا ہوں ایٹ 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 مولر ایٹ 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 آ جائے گا ایٹ اب یہ بن جائے گا 63.5 پلس 32 پلس 64 پلس 90 ٹوٹل یہ بن جاتا ہے 249 249.5 گرام ارم اب نمبر آف مالیکیول کے لئے اوپر جو ہم فرمولہ ایک جگہ پر یوز کر چکے ہیں اب ہم نے میس فائنڈ کیا تھا رام نمبر آف مالیکیول یہ تو اب اس میں رائٹ سائیڈ میں ہم ویلیوز پوٹ کر دیں گے میس کی جگہ گیون میس 10.037 اور مولر میس 249.5 اور ن ایو گیڈ نمبر تو میس ان گیرام کی جگہ 10.037 اور 249.5 انٹو 6.02 10.034 2 10.037 and 10.037 10.037 10.037 10.037 10.037 10.037 اور 6.02 0.242 پاور صور حیدیت حیرت M-Rد 10R 10R 15R 10R یہ آگیا نمبر منٹ اگل مالیکیولز آب CEU ресو 0.5 HO گئی اب ہمیں کو اسن میں کھا گیا کہ اکسیجن اٹم کی تعداد ملوں کا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سی اے ایسو فورڈ ڈاٹ فائی ایچ ٹو ہے اس میں کتنے اکسیجن اٹم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار اکسیجن ایسو فور میں ہیں اور پھر ہر وٹر مالیکیول میں ایک اکسیجن اور پانچ مالیکیول ہیں تو پانچ اکسیجن وہ ہوگئے چار جمع پانچ نو اب ایک مالیکیول میں نو اکسیجن ہے ہم ان کی ریشو لے لیتے ہیں ریشو ان کی وان نائی اپر سلفیٹ کے نمبر آف مالیکیول فرام گیون میس یہ آئے تو اکسیجن ایٹم کے آ جائیں گے نائن کو ملٹیپلائی کر دیں گے اس نمبر آف مالیکیول سے ملٹیپلائی کر دیں گے 2.178 into 10 raise to power 23 یہ آکسیجن ایٹم کی آدھا اب جو ایچ اور آئی پارٹ ہیں ان کو ذرا دیکھیں ایچ پارٹ ہے calculate number آف مولز اور فارمولا یونیٹس ان ہنڈر گرام آف کے سی ایلو 3 کے سی ایلو 3 کا میس گیون ہے ہنڈر گرام تو اس کے مول بھی چاہیے اور فارمولا یونیٹ بھی سب سے پہلے آپ اس کا فارمولا میس لے لیں گے کے سی ایلو 3 کا پھر میس اوور مولر میس فارمولا میس is equal to number آف مول فارمولا یونیٹ کے لیے جو مول calculate کریں گے انہیں اینے سے multiply کر دیں یہ باقی پارٹس کی طرح ہو جانا چاہیے اور پھر اسی کے ساتھ آئی پارٹ ہے آئی پارٹ میں calculate number آف پوٹاشیوم آئین سی ایلو 3 آئین کلورین ایٹم ان اکسیجن ایٹم تو جس طرح ایکزمپل نمبر نائن تھی کہ سی ایلو 3 کے فارمولا یونیٹ آپ ایچ پارٹ میں calculate کر لیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیسی ایلو 3 کا جو ایک فارمولا یونیٹ ہے اس میں کتنے کلورین ایٹم ہیں کتنے اکسیجن ایٹم ہیں کتنے پوٹاشیوم آئین ہیں کتنے پار کلوریٹ آئین ہیں کلوریٹ آئین ہیں تو number آف پوٹاشیوم آئین کے لیے آپ نے دیکھنا ہوگا کیسی ایلو 3 کتنے پوٹاشیوم آئین generate کرتے ہیں upon dis association inverter تو یہ جو تعداد ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پوٹاشیوم آئین ایک ہوگا پار یونیٹ آف کے سی ایلو 3 یعنی ratio ون ون کی ہوگی سی ایلو 3 آئین بی ایک ہوگا کلورین ایٹم بھی فارمولے میں آپ کو ایک ہی نظر آ رہے اور اکسیجن ایٹم تین نظر آ رہے یعنی پہلے تین چیزوں کے لیے ون ون ریشو لیں گے اور number آف فارمولا یونیٹ جو نکالے ہیں ان کی مدد سے ان پارٹیکلز کی تعداد نکالیں گے اور ایکسیجن ایٹم کی دفعہ ریشو 1 3 آئی گی تو 3 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا فارمولا یونیٹس کو تو باقی پارٹس کی طرح یہ ہو جانے چاہیے میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں 11 کوسٹن کی طرف آ جائیں اسپارٹ ٹیم دارٹیفیشل سویٹنر ہیز ای مالیکیولر فارمولا آف سی فورٹین ایچ ایک ٹین اینڈ ٹو او فائی نیچے پھر کچھ کوسٹنز ہیں وٹیز دا میس آف ون مول آف اسپارٹ ٹیم اسپارٹ ٹیم کا کے مول دیئے گئے تعداد میں ایک تو میس چاہیے مول انٹو مولر میس مولر میس پہلے فائنڈ کرنا ہوگا پھر اسے نمبر آف مول انی ون سے ملٹیپلائن کر دیں ایک پارٹ یہ والا میں کر رہا ہوں اسپارٹ ٹیم کیمیکل فارمولا سی فورٹین ایچ ایپ ٹین این ٹو او فائی تو مولر میس آ جائے گا کاربن کٹامک میس ٹو ایل ملٹیپلائن بے فورین پلاس ہیٹوڈون کا ون ملٹیپلائن بے ایچین پلاس نائٹوڈون کا فورٹین ملٹیپلائن بے ٹو پلاس اکسیڈون کا سکسٹین ملٹیپلائن بے یا 168 پلاس 18 پلاس 28 پلاس ایچ یہ چلہ آ جائے گا 294 گرم پار مول اب ہمیں چاہیے میس تو میس کے لئے فارمولا یہ ہوگا نمبر اپ مول انٹو مولر میس نمبر اپ مول ہے ون انٹو مولر میس ٹو نینٹی فور آنسر آگے ٹو نینٹی فور بی پارٹ میں کہا ہے ہاو مینی مولز آر پریزنٹ ان فیٹی ٹو گرم آف ایسپارٹ نیم اب ایسپارٹ نیم کا ایک میس دیا گیا فیٹی ٹو نمبر اپ مول کلکلیٹ کرنے تو مولر میس یہی ٹو نینٹی فور اب ایک بات کے اگزیم میں ان میں سے کوئی ایک کوسٹن منعکلہ ہی آئے گا تو مولر میس جو بھی پارٹ اس کے لئے آپ کو ایک دفعہ کلکلیٹ کرنا پڑے گا یہاں کیونکہ ہم چاروں پارٹ کٹنے حال کر رہے ہیں ایک دفعہ مولر میس نکال لی اسی کو آگے ہم یوز کرتے جا رہے ہیں تو میس دیا گیا فیفٹی ٹو ڈیوائیڈ بائی مولر میس ٹو نینٹی فور یہ نمبر اپ مول آ جائیں گے سی پارٹ اپارٹ کی طرح ہے یہاں بھی اسپارٹ ٹیم کے نمبر اپ مول دیئے گئے تو ان کا میس فائنٹ کرنے اپارٹ کی طرح نمبر اپ مول کو مولر میس سے ملٹیپلائی کرتے ڈی پارٹ ہاو مینی ہائیٹروجن ایٹمز آر پریزنٹ ان ٹو پائنٹ فور ثری گرام آف ایسپارٹ ٹیم یہاں اب کوشس نمبر ٹین کے سی پارٹ کی طرح کہ ایسپارٹ ٹیم کا میس دیا گیا اور ہائیٹروجن ایٹم کی تعداد معلوم کرنی ہے یہ میں کر رہا ہوں میس آف ایسپارٹ ٹیم اس اکول ٹو ٹو پائنٹ فور ثری گرام پہلے ہم اس پارٹ ٹیم کے نمبر آف مالیکیول فائنٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ نمبر آف مالیکیول برابر ہیں میس آور مولر میس انٹو ایوگیٹو نمبر تو اس میں رائٹ سائیڈ میں ویلیو سپورٹ کر دیں 2.43 میس مولر میس اوپر پارٹ میں ہم نے مالوم کیا ہوا ہے 294 انٹو ایوگیٹو نمبر 6.02 10 رس 2 پاور 33 2.43 اور 6.02 انٹو ایوگیree� göra گرام ایوگیٹو نمبر دیو ایک 0.049 پاور سویزیٹس لکھ دیں انٹو ٹین کی پاور 23 یہ آگے ایسپار ٹیم کے نمبر آف مالیکیور اب ہمیں ہائٹروجن ایٹم کی تعداد چاہیے اب ہم دیکھیں گے کہ ایسپار ٹیم ایک مالیکیور میں کتنے ہائٹروجن ایٹم ہیں یہ ایسپار ٹیم کا فرمولا ہے اب یہ فرمولا میں بہتار ہے کہ اس کے ایک مالیکیور میں ہائٹروجن ایٹم کی تعداد ٹیم ہے ہم مالیکیور کے ساتھ ہائٹروجن ایٹم کو compare کر لیتے ہیں ریشو لے لیتے ہیں ون مالیکیور کنٹینس ٹیم ہائٹروجن ایٹم نمبر آف مالیکیور یوں پر کلکولیٹ کیے اب آف مالیکیور اب ہائٹروجن ایٹم ہو جائیں گے ایٹم ملٹیپلائی بائی نمبر آف مالیکیور تو ایٹم کو ملٹیپلائی کر دیں 0.04 نمبر آف مالیکیور 0.882 ملٹیپلائی بائی ملٹیپلائی بائی ملٹیپلائی بائی یہاں پر ویڈیو کو ایک دفعہ سٹاپ کیا جا رہے ہیں آگے کے جو کوسٹن ہے وہ الہدہ پارٹ کی شکل میں ریکارڈ کیا جائیں گے ملٹیپلائی بائی